موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج و اشورم معلومات حج کی چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فلحج اب جو کوئی ان مہینوں میں حج فرض کر لے تو عورتوں سے بے حجاب ہونا جائز نہیں اور نہ گناہ کے کام کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں وما تفعلو من خیری یعلمہ اللہ اور جو کچھ نیکی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اور توشہ لے لو کیونکہ توشہ کا بہترین فائدہ سؤال سے بچنا ہے وَتَّقُونِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ اور مجھ سے دھرتے رہو اے عقل مندو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ تم پر کچھ حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل کلاش کرو فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُلُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَلِ الْحَرَامِ پھر جب تم طواف کے لئے لوٹو عرفات سے تو اللہ کو یاد کرو مشعلِ حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں وَاذْكُلُوهُ كَمَا حَدَاكُمْ اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الدَّالِّ اور بے شک تم اس سے پہلے نواقف تھے ثُمَّ عَفِيُّكُمْ مِنْ حَيْثُ وَفَادَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ پھر تواف کے لئے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں اور اللہ سے مغفرت چاہو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ غفورُ الرَّحِيمُ ہے فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَاذْكُلُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے یاد کرو فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا پھر لوگوں میں سے کوئی تو کہتا ہے یہ ہمارے رب تو ہم کو دے دے دنیا میں اور ایسوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کوئی ان میں کہتا ہے یہ ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کی عذاب سے بچا اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابُ اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي اَيَّامٍ مَّعْلُومَانِ اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں فَمَنْ تَعَجَّرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ پھر جو کوئی جلدی چلا گیا دو دن میں تو اس پر کچھ گناہ نہیں وَمَنْ تَعَخْخَرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اور جو پیچھے رہ گیا اس پر بھی کچھ گناہ نہیں لِمَنِ اتَّقَا اس کے لیے ہے یہ حکم جو ڈرتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے درتے رہو وَعَلَمُوا أَنَّكُمِ لَهِ تُحْشَرُونَ جان لو کہ بھی شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوئے یہ حج کے متعلق اللہ جلل جلالہ و عم و نوالہ کی کچھ ہرایت ہیں انگلیش میں بات کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالی is giving us some instructions regarding حج and the misail of حج are being discussed in this ninth chapter of the second juz beginning from ayat number 197 of surat number 2 surat number 2 ayat number 197 اللہ پاکہ is telling us الحج أشعر معلوم حج has months which are fixed which are well known so whosoever fixes حج upon himself during these months then three instructions are given to him and he should not speak in a foul manner or he should not speak anything that is connected to intimate relationship with one's partner and he should not commit any sin or indecency nor should he fight and quarrel during حج and whatever good you do اللہ knows it وَتَزَوَّدُوا and take some provisions for yourself because the biggest benefit of taking provisions is refraining from begging people and fear me oh you who have intellect oh people of understanding اللہ سبحانه و تعالی is telling us that حج has fixed months therefore you should try and travel for حج during those fixed months what are the fixed months the months of حج start from the first day of شووال which is اید الفطر and شووال ذول قعدہ and the first ten days of ذول حج these two months and ten days are the time of حج so if a person wants to start his ihrام then he has to start after the first of شوال so if someone wants to put his ihrام on in ramadan or in شعبان or in rajab and stay in ihram of حج for the five six seven months then he is doing something wrong it's not allowed he should not be doing that ihram is a situation in which you have to stay away from many things then the person might not be able to refrain and to give proper respect to ihram therefore we should not start ihram during rajab shaban ramadan you can start after the first of شوال and during shabwal during zurqada during zilhijjah and until hajj finishes on yawmul nahar the tenth of zilhijjah this is what Allah Paak is saying over here and when you start hajj Allah Paak is saying then you should stay away from speaking in any words of sexual nature with your partner control yourself control your lust control your desire in ihram in the state of ihram don't speak that type of thing don't have that type of conversation with your partner even with among your friends you should avoid that anything that would arouse your passion and desire and shahwat is not allowed any such type of talk wala fusuqa means do not commit any fisq and fujur and any gunah and sin and indecency during the state of ihram and wala jidara fil hajj and do not quarrel and fight during the time of hajj so fusuq includes all types of sins sins of the eye sins of the tongue sins of and feet and sins of the heart and mind they are all included in so do not commit any type of sins do not steal anybody's possessions anybody's food or anybody's clothing or sleeping bag or anything else or do not steal anybody's money do not look at any gher mahram non mahram which you shouldn't look at control your eyes control your ears control your tongue do not bag do not lie and do not slander and accuse and do not fight and argue and quarrel in the state of ihram a person is told to take control of himself this is the hidayah given over here that is why rasul paak says in one hadith man hajj lillahi falam yarfuth walam yafsuk raj'a kayyawmin waladat hu umuhu whosoever performs hajj for the sake of Allah meaning to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala then he does not speak any indecent words nor does he disobey any commands of Allah subhanahu wa ta'ala then he will return from that hajj in such a way that he is as though on the day when he was born meaning he had no sins recorded in his book of bad deeds he was clean so similarly he will become clean by performing hajj say do na omar faru radiyallahu on who was once in makkah mukarramah and he saw some people hujjaj hujjaj from iraq coming on camels and horsebacks and they had tied themselves out when they camped at one place umar radiyallahu honu observed them closely carefully and then he approached them and asked them for what reason have you come over here and they replied we have come for hajj and he said is there no other reason for travel no business trade commerce he said no any other show for reason that showing off that I am haji no 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 such reason then say you know omar said okay then you may restart your deeds your past sins and past bad deeds have been cleaned and wiped out and your slate is starting from fresh Rasulullah sallallahu alayhi wasallam once said to Amr ibn al-Asr radiyallahu anhu amaa alimta ya amru anna al-islam jahdimu ma kana qablahu wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajj jahdimu ma kana qablahu O Amr do you not know that Islam demolishes anything wipes out everything that was committed before it and hijrat wipes out everything that was done before it and hajj wipes out everything that was done before it which means that when a non-muslim embraces Islam Allah forgives all his past sins similarly when a person migrates from Darul Harb to Darul Islam for the sake of protecting his deen and practicing upon his deen then Allah will be so happy with him that because of that hijrat Allah will forgive his past sins and similarly when a person performs Hajj then Hajj and he spends his money his time and his wealth in in part of Allah will forgive his past sins that is why Rasulullah said in one hadith and a and so when it is heated and it gets rid of the rust and the zang similarly Hajj and Umrah when they are performed one after the other they get rid of two things Faqr and Zunub Faqr poverty and Zunub sins so Hajj and Umrah get rid of Faqr poverty and also they get rid of Zunub and sins as well so Rasulullah said do them one after the other continuously so these are just a few hadith in fadilat and virtue of performing Hajj to the house of Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has mentioned great virtues for Hajj we have to remember that Hajj is among one of the five pillars of our deen al-Islam he said in one hadith of Muslim buniyal islam islam is based on five pillars shahadat wa la ilaha illa allah wa anna muhammad al-rasulullah wa yiqam as-salaa wa yitaa as-zaka wa hajj al-bayt wa sawmi ramadan so Hajj is a great pillar of Islam if someone has the ability to perform Hajj and he does not go for Hajj then he is not holding on to one of the pillars of Islam and there is a risk that if one pillar goes the other goes and the other goes and all five pillars go then the person Islam could go as well and it could lead him to kufr that is why said in one hadith man malaka zadan warahilatan tublighuhu ila bayt Allah falam yahujj falaa alayhi en yamute yahudiyyan aw nasraniyya wadhalika anna allaha ta'ala yakul walillahi alannaasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alameen whosoever possesses the provisions and the ability to travel the mount or the bus or the flight he can buy that purchase that ability to travel to baytullah and he still does not perform hajj then there is no harm if he dies as a yahudi or nasran that is because allah paak says in the quran walillahi alannaasi hijjul bayti it is allah's right upon the people that they perform the hajj of the house of allah subhanu ta'ala that person who has the ability to take the path to the house of allah subhanu ta'ala then Allah said wa man kafara and whosoever rejects and denies then allah is free and not in need of the whole universe he is independent he is not in need of our ibadah qazi vayza we said that allah subhanu ta'ala should have used the words over here because allah said that allah is right upon the people is that they go for hajj so whosoever does not go for haj then allah does not need him but allah instead of saying Allah used the words that whosoever does commit kufr so from there rasulullah took this indication that in spite of having all the means to travel to baytullah and not traveling and not performing this duty being lazy and sitting back and being lax in performing this order and command of Allah subhanahu ta'ala then this could lead a person to kufr that's why rasulullah said he has a choice he can die as a yahudi or nasrani Allah does not need him therefore if a person has the ability he should go to the house of Allah in in one hadith rasul paq said same words man nam yamna'ahu min al hajj hajj zahir or sultan jair or marad haabis hasil falyamut insha yahudiyyan or nasrani whosoever is not prevented from performing hajj by a necessity which is clear or a ruler who is tyrant or illness and sickness which is holding him back then there is no harm if he dies as a yahudi or nasrani he has a choice he can die as a yahudi or nasrani so rasulullah said if there is a hajatun zahir need which is clear apparent and he because of that need he cannot travel that need is for example his parents are in need of him they are sick they are ill they need his khidmat and if he was to go for hajj then there will be nobody else to look after them or for example he has a small child and if he goes and there will be no else to look after that child then this is a need which is holding him back so there is no need which is apparent and clear if he has his brother or sister to look after the parents or the parents are self-sufficient they are not sick or elderly they don't need to go to hospital or doctor's appointment they can take care of themselves for two three weeks or there is someone to look after and he can travel so who is a hajatun zahiratun or Rasul said Sultan Jail if the path to hajj was let's say for example there was huge risk that there is some chaos and war going on and flights are not going through and there is a risk of being captured or stopped at some airport or some kidnap somewhere then that is a reason for not going for if a person was disabled unable to travel then this is some bimari sickness which is stopping him so none of these reasons are there but still he does not travel for hajj and he stays behind then Rasul Paak said he can die as a yahudi or nasrani he has a choice that is why Rasul Paak said whosoever intends for hajj then he should hasten and be quick because you never know you might fall ill or some hajj and need might arise and then you might not be able to travel so once you make an intention you have the means then you should travel for hajj immediately inshaallah namaz بسم اللہ الرحمن الرحیم بات چل رہی تھے we were talking about the virtues of hajj and the warnings of not going for hajj رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said in another حدیث من کان له مال يبلغ حج بیت رب او تجیب فيه زکاة فلم يفعل سأل الرجعت عند الموت حج او حج رسول بات حج او زکاة بات بات حج و لن لن زکاة و لن حج حج لن رسول رسول حج 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 جل رسول او رسول لن جل لن رسول حج 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 لن سور المنافقون خمال اللہ پاک سجل و انفقو مما رزقنا م قبل اے اح امید 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 ساتھا so that I may spend in your path and be from the righteous ones Allah says Allah will never delay a soul when its time approaches and Allah is fully aware of whatever you do so Rasool-i-Paak sallallahu alayhi wasallam keeping that in hadith's ayat in mind is telling us that if a person does not pay zakar does not go for hajj then at the time of his death he will wish that کہ وہ ایک بھی ایک مقابلہ پر دنیا کے لئے اور کچھ ایک بہت دیت کو ایک بہت دیت کے لئے وہ ایک بہت دیت کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی اِنَّ عَبْدًا سَحّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ وَوَسَّحْتُ عَلَيْهِ فِى المعیشةِ تَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ اَعْوَامٍ لَا يَفِیدُ اِلَيَّ لَمَحْرُومٌ اوہلی ایک بہت دیت کے لئے جو میں ایک جو بہت دیت ہے ایک بہت دیت ہے اور اس بہت دیت ہے اوہلی ایک بہت دیت ہے اور وہ میں کسی نہیں پیلے تو یہ مقابلہ محطہ برکت اور بلسیار اور رحمت کیا رہی ہے کہ باکتا جسے آپ ایک فرض حج لیکن آپ کو مطلب ہوگا بھی بھی ایک پس ایک ایک ایکumpاً دور پورے یہ نہیں فرض کیا فرض ایک ایک فراد فرض کیونکہ لہذا ہے علاقہ فرضیعہ اللہ کی حج ہے حد کہ فرضیعہ نماس کی حصول تو زہر عصر مغرب عشاء اس کی حصول دور لیکن سے پر این پر بھی ان تصمیر ہے جنہا ہے سبب سلوات سلواتی ہے تاکہ جا behinder ہے تو باپی سلواتی ہے جاندی سے صبب نفت بھی اجنے کی صلاحی ہے رمضان جب رمضان ہے تو چوتی ہے جاندی ہے جنہا ہے کیا گھر جاندی سے صبب حج ہے بیت اللہ ہے جو بیت اللہ ہے حج ہے ہر بیت اللہ ہے لیکن اب سے بیت اللہ ہے مجھے کہ آپ کے بائے سے پیدا ہے کیونکہ کامیوں نے ایک بہت وقت باقی جوائے ہیں پہلے یہ کامی کرے میں ہے۔ یہاں یہ حدیث ہے سو ایک نے انتظرات اورfyبہ کیا رسول صلیت کی دارت کامی کے خدام کہ ایک ایک احداؤں حج کی طرح سے بھی کھینکتا بھی جمعہ حاج کیا ملک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ هذا تعفیق ہے عطا فرمائے اور کمیشن کو پکر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث عمرتا إلى عمرتی کفارت لما بیناهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنہ کہ ایک عمرت یا انہی جزاء سے موجود ہے کفارا اور اپنے کی اپنے کی اتسانی کے ساتھ کے باستانے کے لیتے ہیں حج مبرول اس کا ایک حج مبرول ایک حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہتا ہے حج مغرول ہے ایک حج اللہ کے لئے نہیں ہے اور نہیں ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بذرور حج یا رسول اللہ اور اس نے کہا ہے اللہ فیہی طعام الطعام و لیل کلام مجھے احج اور دفعinhas اور ارسل مغشور قسمو欸 اعجی بھی میں二人 حج مغرود جاتا ہے ihn کا مجھے کہ ہج اللہ سے ایک اعجی�나 ہے ۔ یقینی مجھے کو صحیح کیا کہ حج تم عصا کر رہا تو۔ مجھے رہا تو ہے کہ حج تم عصا کرنا ہے۔ لازم گ رویوں کوامل تقریبا کہ وہ حج اچھ مجھے حج تم عصا کرنا ہے۔ اور تقریب دیکھا ہے کہ ہی persoon کے حج کا عصا کر رہا ہے۔ پر ان اکنی رہا ہے اور ان امر اطلائے اپنے باختہ ای اپنی رہا زیادہ اور انزیارا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ پر پکتا ہے رہاک برہ دنہا ہے اور انہوں نے بہت دیگی سے نہیں دہا ہے یہاں رہا کہ حج اس حج کو افنیٰ کا ظنا ہے کیونکہ اس حج کو حب اختیر کرناتا ہے جو میں سے اللہ کا سکتا ہے اللہ کا طلال لہ کا افتا ہے کیونکہ اللہ سکتا ہے کہ عج اس حج کو افنیٰ کا ظنا helium کرتا ہے با علی بن موفق ایمار اور ایک ایک ہے کہ انہی نے حجیب کیا انہی نے دیکھائی اور انہی نے کہ دو ہمیں گے گا اور انہی نے انہی نے بھی انہی نے مجھے کے لئے کہ مجھے کا انہی نے ایک پیدا ہے اور انہی نے لذا صلید میں ان وقت حج جزیں کیوں گا سبحانہ و تعالی اور اسے رہا ہے کہ ایک احساس کی خشم کی حج جزیں جزیں گا لذا شیخ کہ تبانے تو مروم وہ ایک ضرورت اور وہ وقت وقت رہے تھے آلہ اللہ اکٹھتا ہم مشکلہ انسان شایخ اپنے پہایا اس کی ہمیں permits اور وہی ایک موضوع ہیم ہے جو جانا ہے کہ ہمیںpiece�� unterschiedنہ были کے ساتھیاں اور یہ ہے coresپنے کا حج اطرق ہے جوانہ highفacular آج کا حج اطلاق ہے کیونے کی ساتھ کی حج اطرق ہے ڈالگایہ بھی ت kittens か Sw Mei لیکن کے اور پہلے میں اللہ حجہ نے 100,000 مزید کے لئے اور پہلے میں اللہ حجہ نے 600,000 مزید کے لئے لہذا اور چھولتے کے لئے بایتا ہے کہ رب اللہ نے اچھالے پہلے 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 اور سبحانہ و تعالی کے لئے اور اللہ نے دعا اور اللہ نے اپنا ن Brianہ علی بن الموافق کہتا ہے لہذا میں چھولے میں خرچی کلس میں حجہ میں کیا خرچی خرچوں میں دلیا گیا پہلے میں بھی گئی رہا ہاتھائی میں گئی اور میں اعتقد ہی کے لئے میں اپنے میں کہ میں تکاہوں کو لئے میں نہیں رہا ہے کیوں کہ میں نے کہا ایسا میڈونیا پہلے کے لئے میں ایسا تو میں پہلے میں یہاں والدان میں شے رہا لکھتا ہے اور میں نے شباب سے میں رہا کیا یا علیہ کرتے ہیں آپ کے بھی شئر کے باتے ہیں کہ یا علیہ کرتے ہیں لگے۔ اي ich когоگ pentru انتظاری ہے ایچ انتظاری ہوں انتظاری نہیں امینا انتظاری ہیں لجت دمر لیطاف کے حاسم جب کسی چالا ال Firebase جتیج لوگ انتظاری طرح انتظاریronی الحمدللہ جت نبی نمک امینا were اب حج مبرول ہے تو صدق اللہ تعالیٰ صدق اللہ تعالیٰ ابن ماج عرارات لهم راتم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم With the Hujjaj and the Umar, those who go for Umrah, they are the waft and delegation of Allah subhanahu wa ta'ala. If they supplicate to Allah, Allah will respond. And if they seek forgiveness from Allah, Allah will forgive. So all those Hujjaj, millions of Hujjaj who go over there, they are like an envoy, مصروں کے لئے ، ناعمد 대한 ش 127 آپ کو دیکھنے کا مawy اور طرف شroux ہے۔ gé mans ag児 میرے شر quoi吧 اسے کا اق走ال لبس میں تاسترون لتواہب کبھی ان کے لئے یام Love tournament میں تراہ dam سب footاوا کرتاً واقس OP رئیےgren اسے کے لئے جب پوری ، کبھی ان قال خریانی کا قول ہے اور پوری ریکنہ کیلوم عملائی فبقی مجھوز کردئے کا ایک اپنے کلمہ جمعہ دواب مختلف اسے کا جسد مجھوز کا دلATION lineی کے وقت برگمہavinوس شرکا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکسپس ڈاللہ کے لئے اور محبت ڈاللہ کے لئے لہذا یہ این دعوه اجابہم و این استغفروه غفر لہم امام احمد بن حنبل نراتی اس مسند عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا لقید الحاج فسلیم علیه و صافحه و مره ان استغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فائننہو مغفور لہم when you see a haji then go and greet him say salam to him shake his hands and tell him to do استغفار for you because before he goes inside his home tell him to do استغفار for you before he goes inside his home because he is مغفور لہم he himself is forgiven by اللہ سبحانہ و تعالی that is why when Rasul اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would return from any journey he would first go to the masjid he would perform two rakat salat shukrana and after that he would sit in the masjid people would come greet him shake hands visit and then when Rasul اللہ would finish then he would go inside his home so this is what is being told to the haji as well when you arrive go to the masjid first pray two rakat shukrana meet the people do dua مغفر for them before you go in your house because you yourself are مغفور لہم and forgiven so if you seek forgiveness for someone else اللہ سبحانہ و تعالی will forgive them as well so these are all virtues of performing hajj and going to the house of اللہ سبحانہ و تعالی when you go to the house of اللہ سبحانہ و تعالی you have to spend a lot of money sometimes a person feels a bit stingy that I will lose maybe three thousand pounds four thousand pounds we should we should think of the reward that اللہ سبحانہ و تعالی will give us by spending in the path of اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said in one hadith النفقت فی الحج کالنفقت فی سبیل اللہ بسرعی میت ضعف روحه احمد والطبرانی والبیت قیان بُلید مرفوع spending in hajj is like spending in the path of اللہ multiplied seven hundred times that one pound you spend اللہ will multiply that reward to seven hundred times so he will give you reward of spending not one pound seven hundred pounds seven hundred so if you spend one thousand pounds اللہ will give you reward of spending seven hundred thousand pounds in the path of اللہ three thousand pounds then two hundred and ten thousand pounds if you spend in the path of اللہ اللہ will give you reward for this much amount for spending in the path of اللہ تو نہیں اسرہتے ہیں مسٹی دیوڑا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ واقع سوف تراؤلی لہذا کوئی قیقتی من هذه چقرین حقیقتی جب سکتا ہے حج سکتا ہے اللہ تعالیٰ ازتظر لیکن اللہ تعالیٰ آمین بیچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ پاس اگرانا جب سکتا ہے پاعدل حج ہجل شکریہ مجھے ہے کیسے دونوں میں ایک دیکھا ہے کہ کچھ اوپنے ساتھ پید الحج من مدینہ منورہ مقاہ مقارم یہ نتیاری بھی انسان طرف احداؤنیٰ حسن بن علی گرنسان رسول اللہ بھی اسی طرح 25 پید الحج من مدینہ منورہ مقاہ مقارم بھی انسان طرف ایک مثلاً ایک نیزہ رہے ہیں ایک نیزہ رہے ہیں ہالے اور ایس کنائے抹ام کرے Backada رہا ہو. فنو ، سو curs بست۔ خوالے میں پاکر کرتے ہیں۔ میں بھی رہا جمprise کی طرقت ۔ اس کے بعد میں قوائد کا سہب کا مکہ اکرامہ لوگ میں۔ مسلم کن کرما اور اور اٹھین کردیا کوری کو تندگیر کرندگی کردمی اٹھین چیز میں لہذا بچندگی کردیا اور ان کی مردگی کردیا کی طریق کے دنگیر بلکڑٹ سہل رکھائی ساتھ جدید وقت دنگیر وچہ کی جانتے ہیں بچندگی کردیا تندگیر اکٹھین کی مطلوب着 اور وہ پردیا پر رکھائی اور وقت رہ گیا۔ وہاں گیا۔ یا کبھی ان ، خوربیان اور سوچوں کی رہاستانیوں نے دیگ averages کیا۔ کیا جیسے وہ گیا۔ اپنین نے دیگا تھا اور اس وقت رہاستانی کی طرح بے اور اللہ سبحانه وتعالیٰ علیہ جب نے تقریبا۔ تم صلی اللہ علیہ لگیا ، اور اس طرح کے ساتھ آئے مکہ مکرمہ جنہاں ہے ، اس لئے مکرمہ رہا تھا۔ اور وہ شہر کے ہمینے ہیں تھے، ہاتھیینز فوتو اور ٹی ویڈیوی اور پیپرز اور جنہوں کے لئے لہذا وہ ہیں جنگوں کو یہ دیاری ہے کہ تجھے حجر کیا اور تجھے بھی ایک باری ہے اسی وقت اللہ نے کہا وَاَذِّن فِننَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ کُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ کُلِّ فَجِّنْ عَمِيرٍ امیر کرنے کے لئے جنگوں کو جانباً کرنے کے لئے ہاتھر ہیں پیرہ ساہی بھی جانباً سکتا ورے گزیاد جنگوں کو ہاتھ اچھے دیاری ہوا چندگی وہیں گزر ہے جنگوں کو ہاتھ رکھتا ہے تخوی میں سے اچھے دیاری ہاتھ ہاتھ ہامر کریں ہاتھ ، ہم پا سوچاس ہاتھ پھنچھیں گا لنا پہنچے میں میں جائے میں آرفات ، مزدالفہ ، مینہ مکہ مکرمہ جائے یہ 5 دن هجیزیں ، اگ ہمیں وہ 5 دن ہجیزیں جو لیے تو بہت وقت مجھوس ہے and حسنات ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ان واحد حدیث نے کہ کوئی اس کے لئے کہ حجر لیکن ایک مجھوسرہ einherے اس کے لیے ایک دیکھئے اس کے لئے وہ سوپا رہے ہیں اس کے لئے اس کے لئے کہ اس کے لئے اس کے لئے حسنات حرائم کوئی نے کوئی قر�an کیا حسنات او حرم کیا ہے اور وہی کہ کچھ حسنات ملتیپ ہے میکنی بات ہے کیونکہ بات ہے ہم دلہ شرک تراصل کی طرف ملتی ہے میکنانی بات ہے جب دل آپ کو دلات کریں آپ کو سکتا ہے نسیلی علیہ وسلم کی حسنات ہے اور دلیتھ سے چند کرنے ہیں رسول اللہ کی سلی اللہ کی انجل نکہی کی دیا ہے وہ شئیخ ہنجھ تیر رئیوں کی who are performing hajj on a ride on the bus or car or in some other transport but they hug and do muanaqah with those hujjaj who are doing paidul hajj and walking so with those who are riding shaking hands and with those who are walking they hug them and do muanaqah with them so this is why if we get there then we can perform paidul hajj we should do so alhamdulillah and that is why as I mentioned اس کے لئے اچھے اچھے ادرے والی crewsی کے حجم رہا کرے تھا ہمارے ناکرے کے لئے ، تو تیست کرنے ہے ہمارے لیا تو ہمارے بھی ہجم کرے کے لئے ہجم کرے ، ایک حجم کرے ، ساکرے مصدلفہ کے مینہ کے ساتھ کے لئے اکثر ڈیووری اور ایک سعافت پر ایک اچھے اچھے سواب سے پر کا زیادہ جا ہے اور ، میں کام سے اوچھے ہی زیادہ کرنے کے لئے آپ کو ساؤیاں میں خلقوں رہے ہیں اور وہ عج دیا پہلنے사�인�ữa علاقے ہیں ابھر میں جو کچھ ہمیں تاکرام ہے اور کبھر کروں۔ ابھر کرتے ہیں ہمونے بھی بیکن میں کیا ہے۔ ہم سے کیا ہے کہ ہمیں ا qualquer لحظ بإ Pulli کی ہے، اس پہلgebaut دیا ہے اسی سبیcents کی علاقے کیWow عجر کو حج اپنی ہے جب ہم نےم ان ہج کہ ہم امتیم commencé yolی جیتنا کی ہے جگہ ایک ٹھائیہ میں کی طوования Stones سے ان quer واق不会 وقت اللہ ولی امراフ کی طا؄یر ہے جیب دائم سے ان ب�یتا ہے لنچانا اور کبھر اسی کافر کو بھی بھی بہت د Pانچین جیстьا جگہم دو Ergebnis جنہاں کی تو کش кош naming رہی خواما بتاہب نہیں ہے اور ایک بات ہے تو رائعا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کر رہی آرکتا ہے اور تویر کوئی واقع ہوں کے لئے وریکن آپ سر پاکتا جہاں کیا ہے سر کیا تو اس دعا ہے تو ہ 72 مسائق رہا ہوں سے دعا ہے اور جنہا گے دعا ہے اور اسے دعا ہے لہ Roland podemos ہم نمی اور جنہاں ہوں اگر نمی اور اس کا سر پاکتا ہے جنہاں جنہاں آیا ہے ہم نے ان سے پیدا کیا سر پاکتا ہے اللہ مرآلہ مجھے جلی وقت اور مجھے جا کوئی پیچھے ملکی ہے اور میں اللہ مرآلہ کو آپ کرنے کا جنہوں کو اور پہلے میں دیکھیں گے ہر سے آگا کا جا دیکھتے ہیں میں صرف کو دیکھا اور س regulating کا مجھے سے پہنچہ نے کہا پہنچہ نہیں ہے پہلے لوگوں کو آگیا پہلے میں اور منوں کے قلیموں نے تک شہرم کرنیا کیا اور سب کرنیا جا جو دعا ملکھے ہیں کیا میر سکتا ہے اور ہريت گیا ہے اور ماشاء االلہ سکتا ہے باہر دواز بتا کریں اور لیکن ہمیں جوا کے لئے ہر کوئیر ہوتی ہے روز پھر رہتی ہے اور پھر دواز اور پھر دواز ہے اس کا فعل بخور کی ضرورت کریں کہ در دواز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے دورا کہ ایک حدیث کہ با رسول کا عام کردی زیادہ کیا رحمت و رسول بائیت اللہ شریف سسان شریفتی عزتی زیادہ کی طور پر طاقات سسان شریفتی عزتی زیادہ کی طور پر وبری با رحمت و رسول حرام اور بار بار بائیت اللہ شریفتی مت کتنان سر طول کیا رفتی نماز فابق و رحمت اللہ سبحانہ والی جمہنڈ کرتے ہیں کوئی ممکنی کے لئے کرنکے کی وجہنے میں ، تو ، اگل میں ہماری کرنے میں ، تو ، تو ، تو پر anybody ، پر نماز کرنے کے لئے ، تو ، ایک کرنے میں کیا اور کریں کر سکتے ہیں والحمدللہ ، پہنے میں اپنے میں اپنے کیا بچارہ میں تھا ، انی perspectīب ہائیں ، جہمہ کیا اور ہم میں نے اس کا جاہر میں اگر میں ، وہ ہاں بات کرنے میں اور وہ رہے کے لئے کابا ہے مجھے مجھے بے اور کارارو شریف اور وہ ساتھ رہے اس قرآن میں بھی وہ تنامیر کر دیا را ویڈرے نے حراسل گناب کیا اور قرآن شریف ویڈرے والی معmy کرنے ہیں اور ایک تواف بیت اللہ شریف اور وہ کتے ہو سکتے ہیں جب آپ کو نہیں کرنے کے لئے تو welcomed کیا جب آپ کے داخل کرنے میں کوئی اور جب آپ کو سکتے ہیں جب اس کا بائشر سیارے تحرک کرنے کے ایسا ہے اور ساوال کرنے کے ساتھ ڈرین نماز میں ستاورہ تغراب کرنے اللہ شریف prepared 10000 times حرم شریف کی نماز کا صواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے meaning is multiply there are millions of people only 2.5 to 3 million people among them there are hundreds of thousands of اوليا او اللہ وليواللہ saints and buddhões so you are praying with them when Allah سبحان finestہ looks at them and accept their namaz then because of them Allah will accept your salat as well so we go there we pray salat ملکہ اللہ کا معکہ اچھا ہے اور ہم یہ کی نمیاری یقینہ ٹ٠٠٠ سالات درے ہیں اور ہرام شریف میں میں تھے کا نمائم ہے ہمیں تحافہ آئیوں جس سے زیادہ ہے کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہجار اس وقتے کی طوفیق کرسکتا ہے ہجار اس وقتے کی نمائم بال یک پیدا ہے رسول پاک رہے انہی کا مارا کی داخل کرسکتا ہے اور نے ان کے دعالمے کی طلب میں ہجار اس وقت اس سے ہجار اس وقت وزارد اس کے محرم خود کے خود کے دورا گیاں حجر اسوال مجھے مجھے گیاں اور پھر اپنے اوہاں گیاں اوہاں ان افتاقا دا گیاں ان اس نے ہمار بن خطابا ہوں اور اس نے کہا ها ہونہ تسکب العبرات ان اس کو یہ تحقن ہے جو اس کی جانتے ہیں آپ اس کے بارے خود کریں جانتے ہیں اللہ سے دعا ہے تو رسول اللہ ہمسلہ اس کیا خیشت حجر اسوال اور اس کا جمال حقا لگیاں فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ حجر یسوانت میں جب وہ جدا تھا، ملکہ کو سماعی کیا۔ دلہا، ہجر یسوانایوں کے حسنا رفع، آدموں کے پاس آدم نے امکنانا کیا۔ فرحظہ کہ حجر یسوانت میں کوئی غرم ہے۔ اذا عبر اپنی جنہی قسمتا ہے، حجر یسوانت میں حجر یسوانت کی بésتا ہے۔ نسات کیونکہ شرکر اور کفر وہ کس حجر کچھ بہتا تھا اور اس کا طور پر حجر کچھ بہتا تھا کیونکہ اس کا نمی ہے حجر کچھ بہتا ہزا دیا اس کا تفہر بہتا ہے کیونکہ شرک بہتا تھا یہاں ہے مشایخ قال کو بھائی ہے کے پاس اگر اس میں حلحًا اجازہ کرتے ہیں تو ہوتا ہے ہوتا 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 ہے کی بھائی ہے مطلب ہے قبل اے شلا لیچی ہے وہ حلحًا خود زیادہ ہے کہ اسے ہوتا ہوتا ہے اگر آپ رابط کا حلیت کرتے ہیں اور جب آپ ستے نبیر بھائی ہے سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر جاتا ہے کہ ہوتا ہوتا ہے اور جو وہ اس کے اقنی کا جو ہے جو رکھا ہے جیسا اس کے اقنے سے اقنی کی کیا کہ کوئی اجر آسل اور گفت برünے بھی گفت باکنی ہوجود کرنے کے لیے نگر ہوجود کریں گا ہوجود کریں گذارے اور اسے کے لقائق پاٹی ہے اور اس کا ہے پوچھتا سکتا ہے جو اچھتا ہے اور پاکستا ہے ان کے لئے لئے اچھتا ہے جو عشت کا نہیں لکہ بسیاری کافتا ہے نماز صرف شب کافی ہے جب کچھ اس سے سے آدمید حق کا اچھتا ہے once during a journey in Ramadhan I went to perform tawaf at night and there was a lot of crowd over there I was performing at tawaf I did one round I came and I saw one old haji sahab who was standing there and he was sneaking looking out for some place to give kiss I saw his word so I looked at him every round I came back, after second tawaf he was still there میں چھتا جو تھے پیدا کیوں اور ہم نے چھتا ہے ہج نے نے اتنے دیل سے کھڑے ہم میں کی طرح کی ضرق کر رہے ہیں حضرت سے محصول کر رہے ہیں وقت سنتیہ چیز کر رہے ہیں جو کیوں نے حضرت سے زیادہ سنتیہ لائے ہیں حضرت سے کہ ایسے کہ ہم کوئی چھتا ہے اور تو قیسز ہے جو کھٹا ہے کہ تو قیمت برکتا ہے یہ سب سے بے برکتا ہے مولی صاحب یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے لیکن جی چاہتا ہے جہاں سرکار کے ہونٹ لگے وہاں ہمارے بھی ہونٹ لگے ہیں مولی صاحب I know that as well but it is my desire that's why my beloved رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's lips touch then my lips also touch that please صاحب ہے بھئی یہ تو عاشی کے ساتھ تو بھائی نہیں سکتی ہے جنہی بغدادی رمتلالے تواف کر رہے تھے ایک لڑکی کو سنا شیئر پڑھ رہی ہے فَالْحُبُّ وَاِنْ يَخْفَا وَكَمْ قَدْ قَتَمْتُهُ فَأَصْبَحَ عِنْدِي قَدْ أَنَاخَ وَطَنَّبَ فَأَصْبَحَ عِنْدِي قَدْ أَنَاخَ وَطَنَّبَ فَاِنْ رُمْتُ قُرْبًا مِنْ حَبِبِي تَقَرَّبَ that love refuses to hide many a times I try to conceal it but it does not want to be concealed and hidden it just comes upon me dawns upon me and stays with me and many a times I want to see him and he reveals himself to me so Junaid Baghdadi thought that this young girl she is talking about some ishq and muhabbat and love so he went to give her some nasiyah he said baby you know you are talking about love at this place this house of of Allah and remembering your beloved and ishq and love over here what is this ishqiyyashat and ishqiyyab over here and she replied oh Junaid I am not talking about some young boy or young man with whom I am in love I am talking about Allah subhanahu wa ta'ala my love for Allah subhanahu wa ta'ala is such that I can't take it out of my heart he is always there inside my heart and whenever I want to observe him I can observe him he said she asked oh Junaid do you do tawaf of Kaaba or tawaf of the owner of Kaaba and Junaid replied she said oh Allah how have you kept their hearts away that they are made from miti and performing the tawaf of stone why do they not do your your tawaf and remember attach their hearts to you and remember you while they are doing tawaf this was what she meant to say this is what shibli said in one place that when you kiss hajar yaswal who did you what did you feel said I was kissing hajar yaswal did you not get the feeling that I am kissing the hands of Allah subhanahu wa ta'ala no